السلام علیکم پیارے دوستوں پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یولیس کے پوتے کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ بتانے والا ہوں جس کو سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے تو دوستوں دل تھام کر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو دوستوں آئیے اس واقعہ کو سنتے ہیں تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت مرفارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تماما کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بڑھا ہاتھ میں اصا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام کیا حضور نے جواب دیا اور فرمایا اس کی آواز جن کی طرح ہے پھر آپ نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے اس نے عرض کیا حضور میں جن ہوں میرا نام حامہ ہے بیٹا حیم کا حیم بیٹا لاقیش کا اور لاقیش بیٹا ابلیس کا ہے تو حضور نے فرمایا تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پوچھتے ہیں پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی عمر میری ہے کچھ تھوڑی سی کم ہے حضور جن دنوں قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ تھا مگر بات سمستا تھا پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے گلے اور کھانے کو چھرا لیا کرتا تھا اور لوگوں کی دلوں میں وسوس سے ڈالتا تھا کہ وہ اپنے اقربہ سے بدسلوکی کریں حضور نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو اس نے عرض کی حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے اس لیے کی اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ایک سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں اس سے پہلے میں ان کی بارغاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں حضرت اہود حضرت یاقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے اور ان کا سلام حضرت عیسی علیہ السلام کو پہنچایا تھا اور اے نبیوں کے سردار حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا تو حضور اب میں اس امانت سے لطف اندوز ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی عارضو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیں حضور علیہ السلام نے اسے سور مرسلات سور امہ اور سور اخلاص کی تعلیمت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ جس وقت بھی تمہیں کوئی محتاجی ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وسال فرمایا لیکن حامہ کے بارے میں پھر کچھ نہ فرمایا خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا تو میرے پیارے دوستوں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول السقلین اور رسول القل ہیں اور آپ کی بارغاہ آلیہ میں جن و انسان کی مرجا ہے تو میرے پیارے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تب تک کیلئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ